موسیقی 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 بیچنگ ائرپورٹ یوکے کے ائرپورٹ اس کے علاوہ یورپ کے ائرپورٹ یہ وہ ائرپورٹ سے جو سونے کی چلیا کہلاتے ہیں یعنی اگر پاکستان سے یہ نائنز اور سپیشلی پی آئی اے کا روڈ امریکہ اور یورپ کے لیے بھار لو جائے اس میں برستانیہ بھی شامل ہے یقین کیجئے اس کے پاس اتنے پیسے آئیں گے کہ جو سوالیں نہیں جائے گے لیکن برقسمت دیکھئے ہم اپنے 33 اساسے کو رشتہ ڈیٹھ دو ساتھ سے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس وقت اس اساسے کو بیٹھنے کی ذمہ داری جس سیکٹر اجکاری کمیشن کی ہے وہ اس سے پہلے سستی روٹی سکیم جاتے رہے ہیں یعنی کہ ایک جٹ کی اسے دیسے سے سکیم کرانے والے سکٹی کو ہم نے انتہائی ایک فرجائل اور سپیشنائز فیلڈ میں بشرت نہیں ہے پھر آپ کو اسی طرح کی بیٹھنے لی تھی اب ہوا کیا حکومت پچھلے ڈیٹھ دو سال سے آئی ایم ایف کے ساتھ نیکوسیشن کے بعد یہ کو پیورٹائز کرنا چاہتی ہو کہ اس نے سالانہ سے سارے تبیباً سو آر اپر پیٹر کو آ چکے ہیں تو اس دوران حکومت نے کچھ چھے مختلف کمپرییاں اور کلسوشنگس کو شانٹ لسٹ کیا جو اس کو لیتا چاہتے تھے اس میں بڑے بڑے پاکستان کی اچھے گروپس بھی ہیں مثلاً آرف حبیب گروپ جو ہے کوئی سے در چاہتا تھا پھر ایویشن کمپری کے اندر فلائی جناہ اور ایر رو یہ دو بھی پی ای ای کو لینا چاہتے تھے لیکن ہوا کیا؟ کہ پہلی بیٹس فلی تھی یہ کا مختلف بڑھا اسے موقع کر کے اکتیس اکتوبر تک کیا گیا تو چھے میں سے صرف ایک بڑھر مطل کا تاریخ یعنی اکتیس اکتوبر میں اس خورت میں آیا جہاں پر یہ اوپن بریشن دی جاری تھی پانچ بڑھرز نے وہاں آنا دو آنا ہی نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑھرز کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اپنے اویویمنٹس کو اندر نہیں کرتی یعنی جب پانچ آئی پی پلیس کے ساتھ زبدستی موائد خرق کی گئے ہیں وزید کچھ اٹھارہ پیس آئی پیگنس کے ساتھ بھی موازو مرورد کر موائد خرق کی جاری ہیں اس سے انویسٹر ڈال گیا ہے انویسٹر کہہ رہا ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ موائدہ کر کے پی اے یہ لے رہیں کب کو آنے والی نئی حکومت ہمارا موائدہ کینسل کر دے تو وہ کہاں جائے گے یہ ایک بہت الاروی سٹویشن ہے ان حالات میں کہ جہاں پاکستان نے پی اے یہ کے بعد پاکستان سٹیل میل کو دیچکاری کی دیش کرنا ہے پھر پاکستان کے اندر دس بلدی تقسیم کرنے والی کمپنیاں جو حکومت کے لیے ہمارے جان بڑی ہوئے ہیں انہیں حکومت میں اوپل آکشن کے ذریعے بیچ رہا ہے اور بہت لمبی فریصت ہے پھر جس ایک کمپنی نے بلدی ہے اس کمپنی کا بائرڈ الارب دیکھئے تو وہ گلو ورڈ سٹی اسلامباد راؤڈ بلدی کی کمپنی ہے ان کے اوپر دو سو پندرہ مقدمات ہیں ایف آئیاز ہیں یعنی قتل کی ناجائز اصلے کی لوگوں کو زخمی کرنے کی اور لوگ کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کرنے کی ایف آئیاز اس دو ورڈ سٹی اور اس کے مختلف ڈائریکٹرز اور مارے کام کے پر ہیں لیو سٹیٹ کے اوہرانہ ہمیں اسلامباد راؤڈ بلدی تھا اینا نے دس ارمپیٹی تک بولی دی کہ پی ای نے کہا آپ کے ہم پچاسی ارمپیاں کم سے کم کہہ رہے ہیں اردیس منی سے وہ کھانی آتا ہے آپ نے اس سے اوپر وہ کے بے کر پی ای کو خریب نہ رہا تو انہوں نے کہا رہے ہیں کہ ہاں مزید پیسے نہیں بڑھا سکتے آپ انہوں نے ہمیں نہیں دیا جاتے تو خود یہ چلائیں اور آل دا بیسٹ آپ راؤنت کی اتحال دیکھئے اور پھر ہماری حکومت کی دارہیں کہ یہ سب کچھ آل لائن اور پی ٹی وی کی اوپر لائیو دکھایا جانا تھا حکومت اپنا تمام تھٹا اور مزاق آل لائن دکھا ہوئی تھی اب دس ارمپی کے رقم حکومت کے لیے کیا ہے حکومت پاکستان دوزانہ بینکوں سے بیس ارمپی کا تو کرزہ لیتی ہے اس کے لیے دس ارمپے بارہ گھنٹی کی چیز ہے یہی نہیں خیر پختونخواہ کے چھوٹی حکومت ہے نہیں کہ تیسرا صبح وہ ہر روز چار ارمپے کا سرچہ کرتا ہے اپنے سوڑے کے ادھر یہ دھائی جن کا کتنا سا پختون کا سرچہ ہے اتنی ماریت میں پی آئی اے جو ہے اس کی بیٹھ لگی ہے ابھی ایک دو مہینے پہلے کراچی کے اندر ایک مٹل بکھا تھا ریجل بلازا جہاں پر سر انسٹیٹویٹ آف لیولوجی اینڈ پرانسپران کا سپردام آن چکا ہے وہ ایک بلازا سوڑے چودہ ارمپے بکھا تھا اور یہ پوری ایک جیتی جاگتی چندی پھر دیئے لائن ہم نے کس باؤ بکوا کر اپنا مکانا کیا ہے اب اس لئے لائن کے اندر صرف روڈز نہیں بکھ رہے ہیں اس کا پورا نیٹ ورک بکھ رہا ہے اس کے گلیکشنز بکھ رہی ہیں اس کی لیزن بکھ رہی ہیں اس کے پرانے تعلقات بھی جو کم دکھی دے گی اس کو فائدہ دیں گے اس کی گوڈ ویل لیکن پی آئی اے دنیا میں جوڑا پہچھا رہا ہے فلائک جنابوں کتنے لوگ جانتے ہوئے پاکستان سے بہت تو شاید پوائنٹ ورک پرشن نہ جانتے ہو لیکن پی آئی اے ایڈیشن ڈسٹیٹ ہے بڑا رہا ہوں اور دنیا کی بارہ سے زیادہ بڑی مہنگی ائرلائنز اسی پی آئی اے کے بطن سے جنوبے ٹھکی ہیں آپ کی ایمنٹس اے ہو آپ کی گرف اے ہو آپ کی قطر اے ہو ان دماغ کو چلانے میں پی آئی اے کا خور پی آئی اے کے پائلٹس پی آئی اے کے ٹھکنیشن پی آئی اے کے مکینکس شامل رہے ہیں اور آج حال یہ ہے کہ اس اہم قید اساسے کو لے دے ہوارا صرف ایک گروپ ہے اور اس گروپ میں بھی وہ ریٹ لگایا ہے کہ جو مف سے بھی کم ہے یعنی آپ اسے کو مف میں دے دیں تو شاید آپ کی اتنی دوہی نہ ہو اتنی اس لکھ کی وجہ سنگی ہے اور طور جو لوگ اس بیڈنگ میں موجود تھے وہاں پر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ جلاب ایسا خوسمل ہے کہ انہوں نے دس ارد روپے دینے ہیں اس کے بکھنے ہاں کچھ پلارٹس اس لوور سٹی کے لیے حکومت کو کہ وہ پی آئی اے کو کچھ چند پلارٹس کی وزید دیکھتے ہیں یہ کیوں ممکن ہوا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے دشتہ کم سے کم دس بارہ ساروں کے دوران پی آئی اے کو ری فین کرنے کی کوئی خاطر تھا کوششی نہیں کی یہ سیاستگی بھی چڑ گیا جو حکومت آئی اس نے اپنی آیاشی کے لیے پورا پورا جہاز بھوک کروایا اس جہاز کو گرونی موی جا کر دو بل تین دن دیر کی ریپورٹس پر روکے رکھا کہ وزیراعظم صاحب کا جب واپس آنا ہوگا تو تب ہی جہاں واپس آئی تھا اور تین دن ماہ پر پارکنگ کی خطے پڑے دیگر ایسا جاتا پڑتے رہے اس دوران اس جہاز نے ٹیک آف کر کے نئے پسیدرس ملجلہ سے دوسرے جنرے پہنچا کر پیسے کمانے تھے وہ بھی نہیں کمائے گئے پھر کوئی بتیس کے قریب تو مختلف پلٹیکل پارٹیز کے آفیسز تھے پی اے ای کے اندر موجود یونینز کے اس کی سینکروں گاریاں یونینز استعمال کیا کرتے تھے ان تمام قباتوں کے صور اس کے اوپر کرزاری آٹھ سو ارد روپے سے زیادہ ہو چکا تھا اس آٹھ سو میں سے چھ سو توقعومت نے اپنی کھانتے میں ڈال لیا جو پاکستان کے نیشنل ریڈ کر سوان گیا جو میلے وراف نے اتاہلا ہے ابھی بھی دوسو ارد روپے کا قرضہ وہ کمپلی اتاہلنے کی پاوند ہوگی جس نے پی اے اے کو خریدتا ہے ناظرین ہم روائی کر سکتے ہیں کہ اندر تنہ ہمارے کمرانوں کو ہدایت دیں اس تدر قیمتی احساسا ہم کس بیر درد اسی رٹانے جا رہے تھے ابھی نیشنل ریڈ کر سکتے ہیں کوئی ناظرین دیجی ادار لیے والا